بسم اللہ الرحمن الرحیم چکری روڈ راولپنڈی کے اوپر آج مکمل آپ کے سامنے اپنی کچھ رائے اور کچھ تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا چکری روڈ جو ہے یہ راولپنڈی کا ایک پرانے روڈوں میں سے ایک روڈ ہے اس کی اوپر جتنی ہاؤزنگ سیسیٹیز ہیں آج اس کی بات کریں گے اور اس روڈ کی کیا خاصیت ہے اس روڈ کی اوپر اس ٹیم کیا چل رہے ہیں اور اس چکری روڈ کی اوپر کتنا فراڈ آج تک ہو چکا ہے اس سب کی اوپر ایک نظر میں ڈالوں گا لیکن اس کی لئے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کچھ چیزوں کی مکمل ایک سمجھ آئے کہ بیسیکلی رائٹ ناؤ چکری روڈ کی کیا پوزیشن ہے اور اگر آپ نے چکری روڈ پر کہیں انویسمنٹ کیوئی ہے یا انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ انتہائی امپورٹنٹ آپ کے لئے ویڈیو جتنے نئے آنے والے ممبران ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنے پرانے ہمارے احباب ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ سب نے مجھے دیکھا پذیرائی دیتے ہیں محبت کرتے ہیں اس لئے میں ہمیشہ سچ کی اوپر مبنی جو ہے بلا خوف و جھجک آپ کے سامنے تحقیق اور اپنی بات رکھتا ہوں یہ ہے کہ سچ جب بھی بولا ہے جب بھی آپ کے لئے آپ کو رائٹ انفرمیشن دی ہے اس کا خمیازہ کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑتا ہے لیکن بیسیکل جب آپ سچ بولتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد و نصرت ہمارے ساتھ رہی جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں آج جو آپ کے سامنے مقام ہے یہ جو محبت ہے یہ سی لئے آپ یا جو آپ کا ٹرسٹ ہے یہ سی لئے کہ ہمیشہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ایک قابل سمجھ اور فیکٹور فگرز کی اوپر ہے چکری روڈ کی اوپر پچھلے اگر آپ دس سال اسے دیکھیں پچھلے دس آج سے پانچ سال پہلے چکری روڈ ایک ایسا روڈ تھا جس کی اوپر جو کہ انتہائی ایک سنسان روڈ ہوتا تھا اور نہ اس کو کوئی پوچھتا تھا اس پہ آج سے دس سے پندرہ سال پہلے جتنی ہاؤزنگ سوسائٹیز آ چکی ہیں ماں سوائے ایک دو سب نے فراڈ ہی کی ہے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ چکری روڈ جانا ہے ہائی چکر سارا یہ اس روڈ کی اوپر دمیال جہاں سے شروع ہوتا ہے بکرہ منڈی سے چکری انٹرچینج تک یہ روڈ جاتا ہے تقریباً کوئی بائیس کلومیٹر طویل یہ روڈ ہے اس کی اوپر بیتہاشہ ہاؤزنگ سکیم آئی لگ بگ ستر اسی ہاؤزنگ سکیم آئی جنہوں نے ایک بہت بڑا فراڈ کیا لیکن آج تک کوئی ادارہ اس کو نہ پکڑ سکا نہ ان لوگوں کے ساتھ آج تک کوئی انصاف ہو سکا نائنٹین نائنٹی فائف سے انیس سو چھانوے ستانوے اٹھانوے نانوے دو ہزار دو ہزار ایک دو ہزار دو ڈیفرنٹ کوپریٹیف ہاؤزنگ سکیم میں یہ فراڈ ہی فراڈ ہوا اور جس کے ساتھ فراڈ ہوا کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اداروں میں کیس چلے گے پلی بار گین ہوا مثال ایک ارب کا فراڈ ہوا تو کوئی دس کروڑ دے کے نکلایا کوئی بیس کروڑ دے کے نکلایا کوئی سیٹل میڈ یعنی کہ وہ جو پلی بار گین والا جس کو کہتے ہیں وہ سین چلا آج سے پانچ سال پہلے چکری روڈ کی اوپر جو سب سے پہلے جس بندے نے جس گروپ نے قدم رکھا وہ حبیب رفیق گروپ تھا کیپٹل سمارٹ سٹی میں بڑے بڑی مین نمائع گروپوں کی بات کروں گا مطلب اس طرح تو لگڑ بگڑ تو بہت ساری چیزیں ہیں حبیب رفیق گروپ جس کے پروجیکٹ کا نام کیپٹل سمارٹ سٹی تھا دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ سے یہ لوگ زمینیں خرید رہے تھے اور تقریباً سولہ کے اندر یہ سافٹ اس کی سیلز شروع ہوئی اور دو ہزار سترہ پھر اٹھارہ انیس بیس اور ہمائیہ کاموں میں سے جو کام اس ٹائم چکی روڈ کو ایک مقام دینے میں ایک رول رہا ایک پوزیٹیویٹی کرنے کے اندر ایک ڈیویلپمنٹ کرنے کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا گروپ حبیب رفیق گروپ کیپٹل سمارٹ سٹی آیا ایک بہت بڑا پروجیکٹ انہوں نے آج کھڑا کیا اور بنایا اور چکری روڈ کو ایک تقویت ملی وہاں کی زمینوں کو تقویت ملی وہاں کی زمینداروں کو پیسہ ملا وہاں کی زمینوں کا ریٹ اوپر گیا چکری کو ایک الگ جو ہے ایک جان پہچان ملی پوری دنیا کے اندر پوری کمیونٹی کے اندر کیپٹل سمارٹ ٹریٹگی میں ہم نے کام شروع کیا دوہزہ سترہ آٹھارہ کی بات ہے تو اس کے بعد آج پھر اس پروجیکٹ کو نو سی ملا اور دین سترہ ہزار کنال تک ان کو نو سی اپروڈ ہوا پھر آگے فردر ابھی جو ایکسٹینشن ہے ریسنٹلی ادارے آڈیئے کی طرف سے اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایلیگل ہے اس کے اوپر ایک آپریشن ہوا یہ اوورال اس ٹیم سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد کیپٹل سمارٹ ٹریٹگی آنے کے ساتھ ساتھ لگ بگ اسی ٹائم فریم کے اندر ایک دو دوستوں نے ایک پنیاد رکھی ایک ہاؤزنگ سکیم کی ان دو دوستوں کا نام چودری ساد نظیر ہے اور چودری ندیم اجاز ہے ان دو دوستوں نے وہاں پر بیٹھ کر چکری انٹرچینج سے آٹھ کلومیٹر پہلے چکری روڈ کے اوپر جاتے ہوئے الٹے ہاتھ کے اوپر تھوڑی سی زمین خریدی اور ایک سٹیپ لیا اور اس ہاؤزنگ سکیم کا نام انہوں نے بلو ورڈ سٹی رکھا اور بلو ورڈ سٹی آیا دو ہزار سولہ کے اندر سترہ کے اندر یہ پراپر تھوڑا سا اس کا نام بنا سترہ میں اگر ہم دوہزہ سترہ کی بات کریں دوہزہ سترہ پھر اٹھارہ پھر اٹھارہ کے اندر ڈسٹرک کونسل سے کچھ این او سی وغیرہ بھی لینڈ ویریفیکیشن وغیرہ بھی یہ ساری چیزیں اسٹرم چلتی رہیں اس ٹائم فریم کے اندر دو ہزار انیس بیس اکیس بائیس کے دوران یہ جو دو ہزار انیس بیس اور اکیس ہے یہ تین سالوں کے اندر اس ان دو دوستوں نے جس پروجیک کی بنیاد رکھی تھی وہ پورے پاکستان کے اندر ایک مشہور ہوا ایک زہور پکڑا ایک نام بنا اور پھر ایک چھوٹے سے چینہ ٹائپ ایک گیٹ بنا عوام گیتی تھی یہ فراد ہے دونمبری ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ حقیقت سامنے آتی چلی کہ یہ پروجیکٹ کہ اس ٹائم چکری روڈ کا سب سے بڑا لینڈ ہولڈر ہے زمینیں انہوں نے بے تحاشہ خریدی ڈیفرنٹ علاقوں میں ادھر سے موٹروے تک چلے گئے ادھر پیچھے ڈیالا روڈ تک آگئے ڈیفرنس روڈ تک آگئے چکری انٹرچینج کی طرف پھیل گیا اور جناب ان دو دوستوں میں تیسرا دوست جو کہ ندیم اجاز صاحب کی چھوٹے بھائی نعیم اجاز صاحب کہ جب انٹری ہوئی تو زمینوں کی جو پرچیزنگ ہے زمینوں کی جو ایکوزیشن ہے وہ بہت تیزی سے پھیلی اور جس طرح سلطنت فتح کرتے جاتے ہیں اسی طرح جناب ہزاروں مربع میل کی اوپر جناب یہ سلطنت فیلتی گئی اور سوسائٹی کے ساتھ ساتھ باتوں کے ساتھ ساتھ زمینوں کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی کام ہوتا رہا اور ہزاروں کنال بلڈوز ہوا ہزاروں کنال زمین ہموار ہوئی اور اس کے اوپر پورا ٹاؤن بنا اس ٹائم ڈسٹرک کونسل کی طرف سے نو سی پروپر آن ایر ہوا جو کہ ہم نے بھی دیکھا پھر جناب اس کے بعد آر ڈی اے سے بھی کچھ ڈاکومنٹس نکلے وہ بھی عوام کے سامنے آئے پھر اس کے بعد جاب ہاؤزنگ اتھارٹی انڈ پلیننگ ایجنسی فاتا سے بارہ ہزار کنال کا سامتنگ آج سے ایک سال پہلے لینڈ ویریفیکیشن کا ایک سٹیٹس سامنے آیا جو کہ اس ٹائم وہ بھی ہم نے شیئر کیا اور یہ پروجیکٹ چلتے چلتے اس ٹائم ایک لاکھ کنال سے زائد زمین سی پیک روٹ تک جا کر ایک لاکھ کنال سے زائد زمین پرچیز کر چکا ہے اور جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پری کیورمنٹ کر چکا ہے پھر چونکہ پاکستان کے اندر جب بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں مسائل چیزیں یہ ساری آر ہی ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کی اوپر کہ دو ہزار بیس کے اندر انیس کے اندر بڑا یہ لوگ کہتے تھے عوام کہتی تھی چیزیں سامنے آتی تھی یہ جی فراڈ ہے فراڈ ہے لیکن لوگ ان کو فراڈ کہتے رہے ہیں اور یہ جناب پورا گروپ جو ہے زمینیں خریدتا گیا اور بڑے بڑے ڈیویلپمنٹ اور پورا ایک بہت بڑا شہر انہوں نے الحمداللہ پھر کھڑا کیا اور آج آپ سب کے سامنے ہیں یہ جو چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ درست ہے یا غلط ہے اس پہ تو بات نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک پرائیویٹ بزنس کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم ایک بزنس کر رہے ہیں زیادہ ہم چونکہ اس ٹائم آپریشن اور چیزیں وغیرہ چل رہی ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہم ذرا تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اس پروجیک اس ڈسکیشن کے اندر نہ کسی کو غلط کہنا ہے نہ کسی کو صحیح کہنا ہے آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ نہیں جو رکھ رہا ہوں دوزر انیس بیس کے اندر لوگ کہتے تھے فراڈ ہے فراڈ ہے فراڈ ہے دو سو کنال ہے جن کے پاس تین سو کنال ہے آج سب مانتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں کنال زمین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروجیک دو نمبر ہوتا یا فراڈ ہوتا یا بھاگ رہا ہوتا تو یہ اس ٹیم بھاگ چکا ہوتا لیکن اس ٹیم بھی یہ آج آج تک جس لیول پہ پہنچا ہے تو ہمیشہ حمت اور جو آپ کی اندر پیشن ہوتا ہے اس کو لے کے چلیں میں نے بڑا پیشنس دیکھا کام دیکھا ڈیولپمنٹ دیکھی اور عبام نے اس کے اندر کام دیکھ کر جو بھی سرمایہ کاری کی یا جو ریجسٹریشنز کی یا جو لوگوں نے اس میں انٹرسٹو کی انویسمنٹ کا اس کے بعد جو تیسرا بڑا گروپ کی انٹری ہوئی وہ دو ہزار تئیس کے اندر آہ اگر لینڈ کی بات کریں تو دو ہزار آہ میں وقت کے ساتھ ساتھ کی بات کروں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے نمبر پہ کون ہے دوسرے نمبر پہ کون ہے یا تیسرے نمبر پہ یہ اس طرح نہیں یعنی کہ میں پوزیشنز نہیں دے رہا کہ پہلا کے بڑا سمارٹ شڑی ہے دوسرا بلو ورٹ شڑی ہے میں وقت کی بات کروں کہ پہلے کون سا بڑا گروپ آیا پھر دوسرا پھر دو ہزار تئیس کے اندر جو ہے آہ ایک بہت بڑا گروپ پاکستان کا بلکہ ان سب گروپسوں میں سب سے جو جس کے اگر آپ بات کریں ڈیلیوری کی لحاظ سے اور فیوچر پاسٹ کے لحاظ سے وہ فیصل ٹاؤن گروپ تھا جنہوں نے اس سے پہلے حبیب جس طرح حبیب رفیگ گروپ نے پہلے رائل آرچرڈ سیل کوٹ اور رائل آرچر سوری اپنا ملتان بنائیا رائل آرچرڈ سرگودہ بنائیا اس طرح جو فیصل ٹاؤن گروپ ہے یہ وہ پروجیکٹ ہے جس نے فیصل ٹاؤن فیز ون بنایا بہت کامیاب پروجیکٹ تھا چھبیس اس ٹیم پتیس ہزار تیار پراتو پر مشتمل فیصل ہیلز ہوزنگ سکیم ہے وہ انہوں نے بنائی بڑی کامیاب بہت بڑا پروجیکٹ ای لیون اسلامباد بی سیونٹین ملٹی گارڈن ایکس وائز چھوٹی مجید صاحب کی لیڈرشپ میں پروجیکٹ پاکستان کے اندر انہوں نے بڑا نام رکھو کروڑ روپیہ اور بو روپیہ لوگوں نے کمایا اور بڑا وی اے پین کا طریقہ کار تھا ایک بڑا دس ہی سٹائل سے بزنس تھا اور بڑا ماشاءاللہ ایک عوام کے ساتھ جو کمیٹمنٹس تھیں وہ پوری ہوئیں فیصل ٹاؤن گروپ نے دو ہزار تینس کے اندر چکری روڈ کیو پر اپنا جنڈا لہر آیا اور وہ پاکستان کے اندر یا اس چکری روڈ کیو پر سب سے کم وقت میں سیلیبل پروجیکٹ ہے یعنی کہ ایک دو ہفتے کے اندر وہ پروجیکٹ کی ریسٹیشنز اپن ہوئی اور دن کلوز ہوگی اور بڑا عوام نے اس کو سراہا اور بہت زبردست قسم کا ایک ریسپونس فیصل ٹاؤن گروپ نے جو اس روڈ کیو پر اپنا پروجیکٹ فیصل ٹاؤن فیز ٹو شروع کیا اس میں آیا سامنے سو اس روڈ کو ایک اور تقویت ملی کہ ایک اور ٹائکون ریل سٹیٹ کا ڈیویلپر اس روڈ کیو پر آیا جو کہ اس روڈ کی خوش نصیبی ہے اس روڈ کی عوام کی خوش نصیبی ہے وہاں کی زمیداروں کی خوش نصیبی ہے ان کی زمینیں بکی وہ زمینیں جو دو دوزار دس دوزار پر کنال بکتی تھی آج سے پان سال پہلے وہ زمینیں لکھو روپے کے کنال کے حساب سے ڈیویلپر پرچیز کر رہا ہے اس روڈ سو اس عوام کی کنڈلی کھلی ایک عوام کے ایک انویسٹمنٹ کو بڑا فائدہ ہوا لوگ کی باب دادہ کی جہدادوں کو بڑا فائدہ ہوا جن کے پاس وراثتی زمینیں تھی ان کو فائدہ ہوا اس طرح یہ جو پھر فیصل ٹاؤن گروپ ابھی جو ہے اس ٹائم ڈیویلپمنٹ ان کی جو جسٹ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرچیزنگ دا لینڈ اور تقریباً اگر اس کی بات کریں زمینوں کے لگ بگ بات کریں تو فیصل ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں تو ساٹھ ستر ہزار کنال زمین کی وہ پریکیورمنٹ ہے ان کی اس طرح ایٹی سکسٹی تھاؤزن کنالوں کی بات کر رہا ہوں یہ نہیں کہ سو کنال پانسو کنال دو سو کنال والے تو بہت سارے پھر فیصل ٹاؤن گروپ آیا اور اس علاقے کو بہت بڑی تقریب تھی یہ میں چکری روڈ کی چکری انٹرچینج سے پہلے پنڈی کی بات کر رہا ہوں چکری انٹرچینج کے اس طرف اگر سوسائٹیوں کے بات کریں تو در بھی بیس پچیس سوسائٹی آئی جو کہ ساری بھاگی اس میں سے ایک سوسائٹی جو بھی بھی ہے اور کام کر رہی ہے جنہوں نے اپنا نام بنائے برینڈ ویلیو بنائی وہ جناب فیصل وہ تھا جناب کنگڈم ویلیو ہوسنگ سکیم تھا جس کو میں فورت نمبر پہ وہ بلکہ بلو وڈ کے تقریباً دو سال کے بعد وہ پراجیکٹ ادھر لانچ ہوا سو یہ وہ سارا ایک سٹیٹوس تھا اس ایریا کا اس شہر کا پورے شہر کو آپس میں مل کے ہم اس کو وائی نارڈ بنائیں تو اب اگر اس قسم کی کوئی اچھا دوسری بات اب اس گروپ اس ایریا کے اندر اگر آپ موٹروے کے اپوزٹ بات کریں چکری انٹرچینج کے ساتھ جو پیرلل ایم ٹو موٹروے اس کے بالکل اپوزٹ اگر ہم بات کریں تو لگ بگ ڈی ایچ اے کی آمد آمد ہے وہاں ڈی ایچ اے بہت بڑی کام کر رہے ہیں جیسا کہ یہ تاثر ہمیشہ دیے جاتا ہے یہ فراد ہے بھاگ جائیں گے یہ لوگ ہیں ایسے ویسے ہیں تو جو کام کرنے والے اس کا کام نظر آ رہے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جس کا کام ہے وہ کام نظر آ رہا ہے اچھا جنہوں نے فراد کیا وہ چلے گیا ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے اگر آج کسی بھی جگہ کہیں بھی اگر آپ پریشان دیکھیں گے یا کسی کو ٹینشن میں دیکھیں گے یا کسی کو پریشرائز دیکھیں گے مسائل میں دیکھیں گے وہ ہے وہ جو کام کر رہا ہے سب سے پہلا پاکستان کے اندر کام کیا چیرمن بیریٹون ملک ریاض حسین نے آج تک وہ ہمیشہ آپ کو دیکھیں گے رگڑا ان کو لگتا جا رہا ہے تو جو کام کرتا اس کو رگڑا لگتا ہے جو کام نہیں کرتا اس کو کوئی رگڑا نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام نہیں کرتا پیسے لیتا ہے اور رفو چکر ہو جاتا ہے اب اسی چکری روڈ کی اوپر میں نام نہیں لیتا لوگوں کے دل آزاری ہوگی لوگ پریشان ہو جائیں گے اتنی سو سیٹی ہیں جو کہ اپنی زمینیں باقی سیٹیوں کو بیچ کے بھاگ چکے ہیں آج اگر آپ فیصل ٹون کو دیکھیں کیپٹل سمارٹ شیٹی کو دیکھیں بلیو ورڈ کو دیکھیں ایکس وائزر اور سیٹی کو دیکھیں آپ اندر دیکھ جائیں تو اس زمینوں کی اوپر اس ایریا میں بہت سیٹیوں سے علاقے میں لانچ ہوئیں چھوٹی چھوٹی کارے کسی ان سو کنال کی اوپر لانچ کی اور آزاروں کے ساتھ سے فائلنے بیچے اور غائب ہو گئے لیکن آج اس کا کوئی پرسانے حال نہیں جو غائب ہو گئے جو کام کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ نوٹرسز بھی ہیں چیزیں بھی ہیں جو فراڈ کر گیا وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ چاہے دوبائی لے کے پیسے بھاگ گیا لندن لے کے بھاگ گیا کوئی ٹینشن کوئی پریشانی کوئی مسئلہ آئی نہیں کیونکہ بھاگ چونکہ جو بھاگ گیا وہ بچ گیا جو کام کر رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے یہ ہمارے اس ملک کا اوورال ایک یہ مسائل چیزیں چلتی رہتی ہیں اگر فورجم پر میں کام کر رہا ہوں اگر میں کام کر رہا ہوں لے کے بھاگ جاتا ہوں سب مسئلے ختم سو یہاں پر ہم اس لیول کیو پر میں عوام سے ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ جتنے پروجیکٹس ہیں میں نہیں کہہ رہا ایک پروجیکٹ اس کو کرو سپورٹ اس کو نہ کرو جتنے بھی یہ پروجیکٹس ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے بات کی اور جو کام کر رہے ہیں ان کو میں ذاتی طور پر اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو آپ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہی عوام کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کام کرنے والے بندے کے اوپر مسائل بھی آتے ہیں چیزیں بھی آتے ہیں لیکن ایڈ ڈی اینڈ وہ ڈیلیور ہوتا ہے آپ دیکھیں بیریہ ٹاؤن کو دیکھیں ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے مسائل آئے ہیں لیکن آپ دیکھیں بیریہ کراچی ایک شہر ہے بیریہ پنڈی ایک شہر ہے اربو روپے کی یہ ایکانومی ہے یہ ایک پورا شہر ایک ایک ایکانومی ہے بیریہ ٹاؤن اس طرح آپ کو کسی کو اس کو دیکھیں تو خدارہ پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو کلین چڑھ دیں اس کو سیکیروٹی دیں اس کو سیفٹی دیں اس کو ایک اچھا سازگار محول دیں اس کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیں کہ وہ مزید کام کر سکے اب میں آپ کو یہ جتنے بھی گروپس ہیں بڑے پاکستان کے اندر کام کرے اگر آج یہ اپنا پیسہ لے کے اس مول سے بھاگ جائیں کون کیا کر لے گا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا لاہور کے اندر ایڈن کی مثال ہے اربو روپے کا فراڈ ہوا کسی نے آج تک کچھ کیا ادھر پنڈی میں اربو روپے کے فراڈ ہوئے کسی نے کچھ کیا سوت کے اوپر لوگوں نے جو ہائی ریز بلڈنگیں بیچیں یہ جو پچھلے سال چودہ اربو روپے کا ایک بندہ صرف ایک بلڈنگوں سے سوت کے وہ جو کروڑ دے کے لاکھ روپے رن دیتے اس قسم کے لوگ جو اربو روپے لے کے بھاگ رہے ہیں کسی نے پوچھا ایک روپے ریکاور نہیں ہوا سو اگر اس قسم کے انوائرمنٹ ہوں گے تو جو بچارہ کمزور ہوگا بزدل ہوگا وہ پیسے لے کے بھاگ جائے گا سو ان کو ایک انوائرمنٹ انوائرمنٹ اور اگر کوئی سوسائیٹی کوئی اس طرح بھاگ جاتی ہے تو آپ دیکھیں لکھوں متاثرین سامنے آ جائیں گے سو ہم جتنے بھی پاکستان کے اندر انویسٹرز ہیں میری اگر کہیں پہ انویسٹرز ہیں تو مجھے ان پروجیکٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے منٹلی طور کی اوپر اور ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ قانون کی پاسداری قانون سب سے پہلے اگر کوئی زمین قبضہ کر رہا ہے ان میں سے کوئی بھی گروپ قبضہ ہے ناجائز زمینیں خرید رہے بیواؤں کی زمینیں قبضہ کر رہے زیادتیاں کر رہے اس کو بالکل میں کہتا ہوں الٹا لٹکا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں میں اداروں کے ساتھ کھڑا ہوں اگر اس کے اندر کوئی ایسی ہوزنگ سکیم ہے جنہوں لوگوں کو پیسے نہیں دیا زمینیں کھائیں ہیں ان زمین داروں کو چاہیے کہ وہ جائیں اداروں کے پاس اپنی کاغذ دکھائیں لیکن اگر ایک زمین داروں کو پیسہ ملا تو آج ان زمین داروں کو کھڑا ہو کے اداروں کو خط لکھنا چاہیے ان کی وجہ سے آج میری زمین 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ روپے کنال ان کی وجہ سے چکی روڈ کیو مین فرانڈ کیو پر زمین 80 لاکھ روپے کنال ہے قسم خدا کی 5 لاکھ روپے کنال کوئی نہیں پوچھتا تھا یہ ساری زمینیں 5-5-10 دزار روپے کنال زمین تھی 2015 کی ریٹ نکال لیں آپ اور یہ ان لوگوں کی 1995 میں 1992 میں اباؤ اجداد کی 12 سو روپے پندرہ سو روپے دو دو تین تین ہزار روپے کنال خریداری تھی آج وہ 20 25 25 لاکھ روپے میں بکری ہے اور یہ ساری کے ساری اگر آپ دیکھیں آج یہ بات ہوتی ہے کہ ایسا ایریا ویسا اور یہ ساری زمین ہے آپ جب سے دنیا بنی ہے گوگل میپ آپ کے 19-1947 سے اس ایریا کے اندر کوئی کاشتکاری نہیں ہو رہی ہے کاشتکاری والی زمین نہیں یہ سارے پوٹوہار پہاڑ ہیں اور ان لوگوں نے ان ڈیویلپرز نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے عوام کے اعتماد سے عوام کی سپورٹ سے ریل سٹیٹ ڈیلرز کی سپورٹ سے ہماری سپورٹ سے ہم سب نے مل کر اس ایریا کو پاکستان کا ایک جانا پہچانا نام پاکستان کا ایک جانا پہچانا جو ہے نا ایریا بنا دی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے سو میری آپ سب سے ہی ریکویسٹ ہے یہ جو ٹف ٹائم ہے یہ انشاءاللہ گزر جائے گا آج آپ مجھے بتائیں دو ہزار پہل کے بحریہ ٹاؤن کا سلسلہ چلا کیس چلا یہ ہے وہ ہے چیزیں ہیں آپ مجھے لے کے دیں بحریہ ٹاؤن میں پانچ مرلے کا پروٹ اسی لاکھ روپے کا پانچ مرلے کا کمرشل تین کروڑ روپے کا ہے یا نہیں ہے سو جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کی تقدیر اس ملک کی ایکانومی اس ملک کے اندر بہترین سرمایے لے کے آرہے ہیں اس ملک کو بہترین پوزیشن پہ لے کے جا رہے ہیں سو انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میں آپ سب کو یہ بتاؤں کہ عوام کے اعتماد بحال ہوگا فرد واحد کے کہنے سے فرد واحد کے کہنے سے کوئی بندہ چور یا دو نمبر نہیں ہو سکتا مجھے بڑی اچھے طریقے سے آج آپ دیکھیں کیپٹل سمارٹ سٹی کی چار مرلہ کمرشل فائل پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لاکھ روپے پروفٹ میں اور آج سسائٹی کے پاس این نو سی بھی ہے لیکن ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب بلڈوز ہو رہا تھا اور آپریشن ہے یہ ہے وہ ہے اگر آپ دیکھیں اس ٹائم لوگوں نے سستی پروپیٹیاں نہ خریدی ہوتی تو آج ان کو فائدہ ہوتا نہیں ایک پروسس ہے پاکستان کے اندر ٹائم لگتا ہے چیزوں کو یہ ہے وہ ہے آج بھی بیریہ ٹاؤن راولپنڈی کے اندر پانچ مرلے کا پلوٹ جو ملک ریاض حسین نے پاکستان کی قوم کی اوپر میرے اوپر سب کی اوپر ایک احسان کیا ہمارے بچوں پہ احسان کیا کہ آٹھ لاکھ روپے کا بیچا آج وہ پلوٹ اسی لاکھ روپے کیا مجھے بتائیں پاکستان کے اندر کونسی ایسی ایکانومی ہے کونسی ایسی چیز ہے کونسی ایسی جگہ ہے کونسی ایسا پوائنٹ ہے جس کی اوپر لوگ اتنا بڑا فائدہ کمارے ہوں سر آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی اس کی کوئی ہاں یہ آج یہ میں سخت میں آپ کو بتاؤں میں یہ باتیں کروں میں نے کسی اب دیکھیں اس کونٹینڈ کے اندر نہ کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ کسی کو ہم عوام کو صرف صحیح بات بتا رہا ہوں لیکن یہ جیس بھوگت نہیں پڑے گی مجھے بھی کل مجھے بھی دو تین چار پانچ دس ادارے یہ وہ نوٹا سناڑ اپنے ایسی بات کیوں کر دی ہم اوورال پاکستان کی اکانومی کی اوپر بات کر رہے ہیں اس دور کے اندر بھی پورے پاکستان کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانوں کو اداروں کو کہ آپ آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو ایسا ذاتی طور کے پر ایسا پینن آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کسی کو دیفینڈ نہیں کر رہا میرے دیفینڈ کرنے سے کچھ ہوگا کیا میری دیفینڈ کرنے کیا میرے تائید کی ان لوگوں کو ضرورت ہے یا آلڑی خود اسٹم پاکستان کی ریل سٹیٹ بیلڈرز یہ بڑے بڑے ٹائکون ہیں کام کر رہے ہیں میرے کہنے سے ان کو کوئی جانا کوئی فائدہ ہونے ہیں لیکن میں عوام کو چونکہ عوام آپ سب مجھے دیکھتے ہیں آپ سب مجھے ہزاروں لکھوں سبسکرائبر ملینز کے حساب سے آپ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہر جگہ دیکھتے ہیں اور آپ سب نے ہمیشہ عزت دی میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں آپ سب عزت دیتے ہیں جب بھی ہمیشہ آپ کی سپورٹ چاہیے آپ نے سپورٹ دی ہے حمایت کرتے ہیں اچھے کمنٹس کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو یہ بات یہ رائٹ ہے آپ کا انفرمیشن کیونکہ میری فیلڈ ہے میں ایک ادنا سا ورکر ہوں ریل سٹیٹ کا تو آپ کو انفرمیشن دینا میرا فرض منتا ہے اس فرض کی بنیاد پہ آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ پینک نہ ہو آج ہمارے اوپر بھی ہے یہ چیزیں آتی ہیں اونچنی چلتا رہتا ہے یہ وقت ہے ناصر کازمی کہتے ہیں وقت اچھا بھی آئے گا ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی تو یہ وقت ہے اونچنی چلتی رہتی ہے آج بھی آپ بہریئر ٹاؤن کے کو کاغذاتوں میں دیکھ لیں آج بہریئر ٹون پنڈی ہے کاغذاتوں میں دیکھ لیں بہت ساری جگہ پہ یہ آپ کو بہریئر ٹون لہور دیکھ لیں بہریئر ٹون پنڈی دیکھ لیں آپ کو بہت ساری اداروں کی ویب سائٹوں پہ لکھا نظر آئے گا کہ یہ تو یہ پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے عوام اس میں سر ہے گاری نہ کرے لیکن آٹھ لاکھ روپی کا پلوٹ اس میں ایک کروڑ روپے کا ایسا ہے نہیں اب مجھے بتائیں اگر کوئی اس بات کے اندر آتا اور ایک کروڑ کا آٹھ لاکھ آسٹم نہ لے تھا دوہزار دس میں گیارہ بارہ میں آج وہ کیا کروڑ روپے کماتا نہیں سو لوگوں نے پیسہ کمایا لوگوں نے فائدہ ہوا بہریئر ٹون ڈسٹک کمرشل کے اندر ساڑھے چار پانچ کروڑ روپے کا ایک کنال کا کمرشل دوہزار بیس کی ابھی ابھی مسے مسے جمہ جمہ چار دن ہوئے تین سال پہلے والہ میں نے ویڈیو بنائی تھی آج ویڈیو میری ویڈیو یوٹیوب پرابٹی نمہ پہ دیکھیں سر پانچ کروڑ روپے کا کمرشل بائیس کروڑ روپے کا بکا ہے پیک پہ بائیس بائیس پچیس پچیس کروڑ روپے کا بکا تو اگر عوام آگے پیچھے لوگوں کی باتوں میں آتی کہ ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں ایسے نہ کہاں فراد ہوتا ہے دو نمبریاں بہت ہوئی ہیں چکی روڑ پہ سارا چکر چلا ہے جا جا چکر چلا ہے ہم نے لوگ کو بتایا کہ یہ چکر ہے اس میں چکر میں نہ پھسیں اور الحمدللہ آج پرابٹی نہ منیں ایسی کوئی چیز ایسی کوئی سوسائٹی کو ڈیل نہیں کیا میں نے ذاتی طور کی اوپر جو مجھے پتا ہے کہ جو بھاگ رہے ہیں لیکن جو مجھے پتا ہے کہ جو نہیں بھاگ رہا تو میں مجھے بہت کچھ ہوا بہت مجھے چیزیں بھی میں نے بڑا سفر بھی کیا مجھے اس کا بڑا نقصان بھی ہوا لیکن جہاں صحیح بندے تھے میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ان کو سپورٹ کیا ان کے بارے میں بولا کہ ہر یہ کام کریں گے یہ آپ تنشن نہ لیں یہ انشاءاللہ آگے جائیں گے یہ آپ کو سوسائٹی بنا کے دکھائیں گے اور اللہ کے بڑا فضل اور کرم ہے کہ میں نام نہیں لیتا سوسائٹی ہوں گا ایمی مجھے پھر جناب نوٹس آتے ہیں میں مسائل ایمی اپنے لئے کروں یقین کریں سوسائٹیوں کے بڑی بڑی جو ہے کسی کے پاس سوسٹیم سو کنال زمین تھے کسی کے پاس پانچ سو کنال زمین تھے کسی کے پاس راستہ نہیں تھا میں کہتا تھا یہ راستہ لیں گے یہ لاکھوں کنال زمینوں پر جائے گی ادھر آپ کو فائدہ آج امام کو اس میں فائدہ ہوا اور میں کہتا تھا ادھر ہزاروں پلارٹ ڈیلیور ہوں گے آج پچیس پچیس تیس تیس ہزار پلارٹ اور ڈیلیوری کی طرف ہیں سوسائٹیوں میں چکری روڈ کی اوپر تو ہم جو چیز ہمیں جہاں لگی الحمدللہ ہم نے اس پہ بات کی اور آپ کو بتایا اور ادھر ادھر آپ پاکستان ہیں آپ سب کو پتا ہے آپ چلیں مجھے بتا دیں پاکستان میں کوئی چیز چھپانے والی بات نہیں آپ سب کو اپنے ملے کا پتا ہے چلیں آپ کہیں پہ آپ نے ایک اپلیکیشن کسی بھی جگہ دیں ایکس وائز اٹھ کسی بھی دارے میں آپ اپلیکیشن دیں آپ خالی اپلیکیشن دیں تو دیکھیں آپ کو کوئی پوچھتا ہے نہیں پوچھتا آپ چھوٹا سا کسی چیز کا میٹر لگوانے چلے جائیں چلیں مجھے بتائیں پھر آپ ٹراز فارمر کو ذرا چینج کرنے چلے جائیں چلیں پھر مجھے بتائیں آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں آپ مجھے بتائیں آپ کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ مسائل ہیں مولیک ریاض صاحب کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر وہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو بڑا مشہور ہوا کہ جب تک فائل کے ساتھ پئیہ نہ لگے تو فائل آگے نہیں جاتی تو یہ چیزیں تو پاکستان کے اندر پھر ہیں لیکن اگر بات کھل کے بات کریں گے تو کل خان صاحب کو بڑا ساتھ اتنا بڑا پندرو آیا ہوگا نوٹس کے پائیجن تو اسی آج ہو جارا فلانے دارے دے سامنے پیش ہو دوسری اگل کیوں کی تھی اسی تاہ کر کے اگل نہیں کرنے اسی دارے ہندی ریسپیک کرنے سارے ادھر پاکستان دے سب تو ریل سٹیٹ ڈیلر رہے ہیں کوئی بھی ڈیلر کاڑ کے دس ہو پراپٹی ڈیلر جٹنے ہاں میں بھی ایک پراپٹی ڈیلر ادنا جاور کریں میں جتنا ٹیکس دینا ہوں الحمداللہ اللہ دا بڑا فضل ہو کر رہا میں ٹیکس دینا ہوں ایک میری صرف چھوٹا سے چیئرمین عمران چیئرمین پی ٹی آئی تو پتہ نا پھر تو انساریان ہو اس طرح پھر ظاہری گالے ہر چیز دن ہی بیان کری دی اب دیکھیں ایک سوسائیٹی کے مالک کا میں اوزن ویڈیو بیان دیکھ رہا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اوہ آپ جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست میں ہیں جو دوست سارے سارے پاکستان سارے اللہ سب کو خوش رکھے ہمارے سب تو سب محبت کرتے ہیں دوست اللہ ان کو عزت رکھے محبت اللہ ان کو سلامت رکھے سب بھائیوں دوستوں کو جو پاکستان میں اچھا کام کر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ بہریہ ٹاؤن کی صرف میں مثال دینے والا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کتنا ٹیکس دیتا ہے بہریہ ٹاؤن سے کتنا ریوینیو بہریہ ٹاؤن سے کتنے لکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہے لکھوں لوگ کو فائدہ ہے یا نہیں میں بہریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے ڈی اچھے میں دیکھیں کتنے لوگ کا روزگار لگا ہے جتے بھی اچھے اچھے پروجیکٹس ڈیلیور ہو رہے ہیں یہ عوام کو فائدہ ہے کس کا فائدہ ہے عوام کو گورنمنٹ کو اس ملک کو اس معیشت کو یہ ریل سٹیٹ جو سیکٹر ہے یہ آپ کا بہت ساری تو وہ میں جو آپ کو بتا رہا تھا کل پر سو میں نے ایک بیان سنے ویڈیو تو ہوسنگ سوسائٹی کا اکمالہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں پاکستان کے اندر چیلنج کرتا ہوں کہ میرے جتنا ٹیکس ہمارے جتنا کوئی ٹیکس ادا کرے تو بتائیں وہ صرف اپنی کمپنی کی بات کر رہا تھا کہ میری یہ کمپنی ہے اور میں جتنا ٹیکس ادا کرتا ہوں پاکستان کے اندر ڈیویلپرز بہت بڑے بڑے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے فیصے ادا کر رہے ہیں لیکن یقین کریں یہاں پہ اگر دس لاکھ فیصے تو آپ کو ملٹیپلائے بھائے ٹو ہنڈڈ کر کے بھی اگر آپ باقی خرچہ پانی نہیں دیں گے تو آپ کا کام نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کی اوپر بہت سارے دارے کام بھی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بہت سار جسٹس جوڈیشل سسٹم ہے عدالتے ہیں جس کے اندر ہم چلے جاتے ہیں اپنی رودات سنانے اپنی بات کر رہے ہیں اس طرح اللہ کرے جو ہے ابھی جس طرح ڈیفرنٹ ہوزنگ سکیم پاکستان کے ڈیفرنٹ انڈسٹریل انڈسٹریلس چائے ٹیکسٹائل کراچی کے اندر چیف آف آرمی سٹاف سے پاکستان کے معروف کاروباری لوگوں کی میٹنگز ہوئیں اس طرح لہور میں ہوئیں اس طرح پنڈی میں ہوئیں سو ہم سب بھی ہر ریکویسٹ کر رہے ہیں اس پاکستان کی مین ارباب اختیار سے کہ ہمیں موقع دیں اس ملک کو آگے لے کے جانے میں ہمیں آپ ازمائے تو صحیح کہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے سب مل کے لے کے آگے لے کے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی لوگ کو پاس ٹیلنٹ نہیں ہے فرد واحد آج پاکستان کے اندر فرد واحد ایک ایک بندہ والا ایسا ہے کہ اس پورے پورے شہر آباد کر سیں پورے پورے شہر بنا سکتے ہیں اس ملک کی اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں اوورسیز سے فارن انویسمنٹ ڈریکٹ انویسمنٹ ایف ڈی آئی جس کو انگلیش میں کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے جس کو بینونی ترسیل کے درہو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا دو تین سٹیپس لیے میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کے ارباب اختیار کو چیف آف آرمی سٹاف نے جو کراچی میں اور لاہور میں وہ کیا اور اس کے بعد ٹی وی کیو پر وہ چلا کہ انہوں نے تین بڑے بڑے مین اقدامات کیا حوالہ انڈی کو بند کیا اور بادروں کے اوپر سمگلنگ روکنے کے لیے انہوں نے ڈنڈا دیا سب کو تو کتنا خلصورت اقدام تھا آپ دیکھیں ڈالر تین سو پندرہ سے ٹو سیونٹی نائن پر آگئے تو کیوں ہمارا ملک بگڑا ہوا نہیں ہے ہمارا ملک برباد نہیں ہمارے ملک کے اندر جو گندی جو گندے کیڑے ہیں جو گندی چیزیں ہیں ان کو توڑا سا سائیڈ بھی کیا جائے کہ خدا کی قسم یہ ملک کیسے سیکنڈوں میں آپ دیکھیں تیس رپیہ پین تیس رپیہ ڈالر نیچے آپ کا ہے صرف ایک سٹیپ سے تو یہ ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ اس ملک کا فیوچر سیف ہے اور ہم امید کرتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانے میں اس ملک اس سے بڑی مشکل سے ملک بنا اس میں یہ خون سے ملک بنا ہے یہ انیس سو سنتالیس خون نہیں آج تک خون ہے یہ مستونگ میں کلب دماغہ ہوا پشاور میں ہوا ادھر ہوا ادھر ہوا چترال میں اٹیک ہوا طالبان نے اٹیک کیا ہمارے کتنے خوجی جوان مسلمان بھائی ہمارے بھائی ہیں سارے جتنے ہیں چاہے وہ سویلنس ہیں اس طرح کیتے ہیں اسی ہزار لوگوں نے کچھ پیشلے چند سالوں میں اپنی اشاہتیں دے کر اپنا خون دے کر یہ ملک ہمارا چل رہا ہے اور اس ملکیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں ارباب اختیار سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ملک کا بیرونی دشمن بہت ہے بیرون دشمن تو ہمارا پوری دنیا ہی ہماری دشمن ہے کون کس کو کھٹکتا ہے ہر بندے کو یہ ملک کھٹکتا ہے چاہے ارد ہے چاہے گرد ہے لیکن اس ملک کے اندر جو سسٹم ہے اس سسٹم کو صرف اور صرف اگر 5% ٹھیک کر دیا جائے 5% ان کو ڈنڈا دے دیا جائے اس پورے سسٹم کے ہر دپارٹمنٹ آپ یقین کریں یہ ملک آگے جا سکتا ہے اور انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا اور جس طرح بہت سار چیزیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہاں پر جتنے ارباب اختیار ہیں جنہوں نے رنگ روڈ رول پنڈی کے اوپر کام شروع کروایا ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ پنڈی کا جو دیرینہ مسئلہ ہے 1947 سے لے کر آج تک رنگ روڈ رول پنڈی کا مطالبہ ہمارا اس کی اوپر کام شروع ہو چکا ہے اس طرح ہمارے مطالبے مانے جا رہے ہیں اس کی اوپر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ارباب اختیار کو اور جنہوں نے اس کی اوپر سٹیپ لیا اور ہمارا سوچا ڈیویلپرز کا سوچا سیٹیز کا سوچا عوام کا سوچا ٹریفک کا سوچا ٹرانسپورٹ کا سوچا ایڈوکیشنل سیٹیز بنیں گے میڈیکل سیٹیز بنیں گے پروجیکس بنیں گے عوام کو فیدہ ہوگا رنگ روڈ راولی پنڈی سے اس کی اوپر اپریشیٹ کرتا ہوں تمام ان ارباب اختیار کو جو کہ پیک بون ہے اس ملک کی اور اس ملک میں بیٹھ کر یہ بڑے بڑے سٹیپس لے رہے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی جتنے سٹیپس ہیں اس سے ہمارے ملک آگے جائے گا اور عوام کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کیوں پر اپنا ٹرسٹ رکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم واپس جس طرح ہم تھے دو تین سال پہلے واپس آئیں گے الیکشن ہوگا بہت ساری چیزیں بہتر ہوگی ہمارا جینا ہمارا مرنا اس ملک کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا آج ہم بھی ثابت قدم کھڑے ہیں آپ بھی کھڑے رہے ہیں انویسٹرز کو بھی کہتا ہوں کھڑے رہے ہیں آپ نے پلوٹس خریدے ہیں آپ بھی کھڑے رہے ہیں سوسائیٹیز کے ملکان کو بھی کہتا ہوں بلکل حمد سے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں تو گرتے ہیں بس یہ تو پھر ظاہری بات ہے کبھی ہم گریں گے کبھی پلٹیں گے پلٹ کر جپٹنا جپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ سو موٹیویشن کی تھوڑی سی باتیں سلیہ کر رہا ہوں تاکہ پہلے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کر لوں کیونکہ یہ حلات جس طرح کے بنے میں بڑا پریشرائز محال ہے چیزیں ہیں یہ ہے لیکن الحمدللہ نہ بھاگیں ہیں نہ بھاگیں گے اور الحمدللہ اس ملک کو سپورٹ کریں گے نہ باہر جا کے پروجیکٹس بنائیں گے نہ اس ملک سے پیسہ باہر لے کے جائیں گے تمام سوسائیٹیز تمام ملکان تمام ڈیویلپر ٹائکونز پاکستان کے مین جو بیک بونز ہیں وہ اسی کی اوپر فوکس ہیں کہ اس ملک کو ہم وہ کریں اور انشاءاللہ چھوٹی موٹی چیزیں انچنی چلتی رہتی ہیں جس کا جو دعو چلتا ہے وہ چلا رہا ہے جس کی لاتھی اس کی بین جس کی پاس لاتھی ہے وہ چلا رہے ہیں کوئی ٹینشن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا مصبت اور پوزیٹیو چیزیں بہت سارے سامنے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت سال آپ کے سامنے حالات بہتر اور آپ کے سامنے بہت سارے چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اللہ پاک سے دعا اللہ پاک شہیدوں کی لہو سے بنا ہوا اس ملک کو ثابت اس ملک کو اسی طرح ثابت قدم رکھے اسی طرح سلامت رکھے جیسے چلتا ہوا انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گی آپ سب کی دعاوں کا ہمیشہ طلبگار ہوں اور آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ میری لمبی لمبی تقریریں جہاں وہ سنتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ثابت قدم ہے کسی کے ساتھ کبھی ہم نے زیادتی نہیں کی کسی کا مال نہیں کھایا انشاءاللہ تو پھر ظاہری بات ہے اللہ کی ایک سپورٹ ہم سب کے ساتھ ہوگی اور آپ نے حلال کم آیا اور آپ نے حلال لگایا سوچ سمجھ کے لگایا چیزوں کو دیکھ کے لگایا کام ایک سوسائیٹی میں اگر لگا رہے ہیں وہ درکی ڈیویلپمنٹ زور دیکھیں ان کے پاس دیکھیں ان کے پاس زمین ہے یا نہیں ہے ان کی چیزوں کو دیکھیں ریونیو ڈیپارٹمنٹس ہیں پٹوار خانے ہیں جا کے ایک سیکنڈ میں پتہ لگتا ہے اس سوسائیٹی کے باہت زمین ہے یا نہیں ہے بلڈوزر چلتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے دھول اڑتی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کار وہاں چل رہا ہے اور کافلہ چل رہا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ہو کیا اور یہ ویڈیو کسی بھی پروجیکت کو مارکیٹ کرنے کی بھی نہیں نہ کسی کو یہاں پہ پلوٹ بیچنے کا مقصد ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ سب کو ایک تقویت ملے اور آپ سب کو ایک امید کے کرن دو بہت شکریہ چینل سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور دوسری بات وہ میرے ناکیدین یا وہ لوگ جو کہ ہمیشہ میری آدھی بات آ کے شیئر کر دیتے ہیں جو کہ قرآن میں کہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ نماز مت پڑھو اگر وضو میں نہیں ہو تو وہ نماز مت پڑھو والا میرا شیئر کر دیتے ہیں اور وضو میں اگر وضو میں نہیں ہو تو یہ والی بات شیئر نہیں کرتے سمجھا گی نا تو آدھی بات شیئر کرتے ہیں تاکہ اگلے کو ڈی گریٹ کیا جائے اگلے کی اوپر وہ کیا جائے اور جب آپ کے ساتھ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے جب آپ کی سچائی کا وہ نہیں کر سکتے جواب نہیں دے سکتے یا آپ کی ترقی کو دیکھ نہ سکیں پھر آپ پہ وہ الزام لگاتے ہیں پھر آپ کے خلاف بات کرتے ہیں اور آپ کو غلط کہتے ہیں سو یہ اس پاکستان کے اندر وطیر آئے یہ ملے ملے گھر گھر کی کہانی ہے جو ترقی کرتا ہے اس کے پیچھے بات کی جاتی ہے سو انشاءاللہ یہ آپ سب کے لئے ایک ہمیں احساس تھا اللہ پاکہ ہم سب کا ہمیں احساس ہو آپ سب کا بہت شکریہ